شمال الرحیم رب اس نخلی صدری وجل صدری امری وحر الغطر سب من در ساری امکہو قولی الحمدللہ الحمدللہ الَّذِين لَا مَانِعَ لِحُطْمِهِ وَلَا نَاكِزَ لِقِزَائِهِ وَالسَّلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ اَنبِيَائِهِ وَالسَّنَبِ عُلِيَائِ وَأَحْبَابِهِ الْمُعَارِزِينَ لِعَدَائِهِ امہ بَعْلُوخَ عُقُّوِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْبَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَنِ یا اَيُّهِ النَّبِيُّ اِنَّا اَسْلَامَاكَ شَالِقًا مُنُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُبْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِرُوهُ وَتُوقِقُوا وَتُسَطِحُوهُ فَرَالْتَمُواسِينَ صلى الله عليه وسلم اللهم نسلِقَتَ سِكِرِنَا وَنُبَعَنَا مُحِمَّدٍ وَعَلَىٰ وَصَحْبِهِ مُبَارِقُوا صلاةً وَسَلَامًا علیکھ اَعَدْخُمُوا اللَّهِ صلاةً وَسَلَامًا علیکھ اَعَدْخُمُوا مُحَمَّدٌ شَيِّدٌ قُونَئِنِ وَسَقَلَيْنَ وَالْفَرِيقِهِنِ مِنَعْبِهِ وَأَقَالْنَبِيِّهِينَ فِي خُلْقٍ وَلَمْ يُدَالُوهُ فِي عِذْمٍ وَلَا تَرَبِي وَقُلُّهُمِ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِ سُنْغَرْفَمْ مِنَ الْبَحْرِ اَوْرَشْفَمْ مِنَ الْبِيَمِ نبینا اللہ مِنْ نَعِي فَلَا حَضَرُنَا بَالْرَفِيقَ وَلِلَا مِنْغُ وَلَا نَعَمِينَ مُنَزَهُنَا اَن شَرِكٍ فِي مَحَاسِنِيهِ وَجَوْرَ وَالْخَسْنِ فِيهِ غَيْرَ مُنْغَاسِنِيهِ سُمَّا لِضَاعَ النَّبِي مَكْرِ وَعَانَ عَمَرَ وَعَانَ عَلِيهِمْ وَعَانَ عُسْمَانَ سُلْقَارَ اللہ تعالیٰ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّنْ وَالُهُ وَآَذَمَ الشَّانُسُ وَاتَمُدُ الْحَارُفِ وَلَا إِلَا غَيْرُهُ كِمُدُسْنَا موزز و محظر محظرین اہلِ اسلام کوئی صرف ایک آدمی رنی بھی جا کر جو کو خاموش کر آئے صرف ایک آدمی نصرہ کو صدا نہ جائے نہ اٹھے نہ شہور ڈالے بھی جو پھر جو پھر تو ان کا بھی شہور بن جائے پھر آبی قدرگرات آج یہ تقریب رسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامو سے مبارک آپ کی عزت حرمت حرمت اور آپ کی اصحابہ فاق چاریان ان کے عنوان سے منعقد ہے اور عدر شاہ صاحب صاحب ابھی آپ رسائم نے سکریل فرمارہ دیو وہی دین شاہ صاحب اور مہرنات عبداللزاکشو اور دیوان شاہ صاحب انہوں نے حکمن اور سچی بات ہے کہ برے جبر کے ساتھ مجھے حکم دیا دو میں آتے ہیں اور ٹیلی فون پر بار 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 میں حقیقتاً معذور تھا کیونکہ اس کو صحفیت میں رہانا ٹیم نہیں تھا مگر احبابی ریسنرز مسئلہ مکو نہیں سمجھ پاتے میں نے مارہا مازان کی کی نہیں آسکتا انہوں نے مجھے دلکل نہیں چھوڑا پتا اور یہ ٹائم کبھی بھی مناسب نہیں تھا یہ ٹائم ایک سفر کا اور مسلسل پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ کبھر میں آتے ہوں گا مگر حضرات بلکل نہیں مارا الحمدللہ میں آتے ہو گیا انہوں کیوں اب جیسا کیسا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے نہیں شاہ صاحب فرما رہے تھے میں یہ ٹیسونہ سارہ سال ضرورت نہیں پڑتی اگر باز کرے انہوں کا خیال ہے اللہ مبارک کرے اس طرح اگر باز یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اپنا جسوں میں جسوں پورا ہے رسولانہ کے لئے کوئی اس ٹھیک ہوں موجود گنا لے گئے اور ہر جتناوں میں تھوڑی تھوڑی پیکٹ دیگئے اگر اللہ علیہ السلام سے اس مرکی ہے اس کو بھی آپ کو اللہ فائدہ دے دے تو میں رسولانہ کے لئے اس کے لئے ہوئی تھی جانتا ہوں اور اللہ حافظ میں آپ کو سانے صحیح اور اس لئے کہ یہ ہماری جماز یہ ہمارا مسئلہ کا اور کسی سے نہ ہمارا کو تعلق ہے اور ہمارا جو کچھ بھی عزت نابو اس دیم دھرم سب کچھ ہے سبان اللہ آپ کی ضرورت میں آپ کی ضرورت میں اس منوان آپ نے سن لیا اس منوان پر روز آپ کے لئے سن لیا یہ منوان نے اس وقت ایک فیشن بن گیا ہے اور ہر بولویں اسی برجل سے کھڑا ہر وقت یہی تکڑی ہوگی اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں سمجھ آرہی لوگوں کو یہ مہندہ درن جان سکتا کیونکہ اندازے کا وقت بات میں ہوتا ہے ابھی تو جناب کو شروع ہے کام صاحب بات میں سنا جائے گی کہ کسی کے دماغ میں یہاں سنا کس طرح بیٹھا اس سے مجھے شک پڑھتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ رہے لوگوں اس بات سے شک پڑھتا ہے کہ جو لو حضور ربی پاک صلح بستہ خالہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ نفلس نہیں اور آئے وقت آپ کے صفاظ کی نفی کرتے رہتے ہیں اس آج نمو سے رسالت کیا ہو جا سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی شایر نے کہا ہوا ہے جس کے سبب بیمار اسی افتار کیلونڈے سے جبائے جس کی وجہ سے بیماری کی مطلعہ ہیں انہیں کے ساتھ آپ ایٹھ کرنے رہے گا علاج کرتے ہیں اور ابن مستاخی جو میں ہیں تو مستاخوں کے ساتھ پیٹھ کے عزت کے لرسے کرنے کا کوئی مطلب کیا ہوگیا میں خود نے سمجھنے سے طرح سکتا اور میں سچی بات ہے کوئی لاغی لپٹیننگ کرتا میں مجھے اس کی سمجھ نہیں کرتا کہ یہ کیا تھی ایک آدمی چاہتا ہے جی کہ سرکار کی حزت و نمو اس کی واقعی جائے جہاں یہ اعتقاد رکھتے ہیں لوگ کہ ہم سب حضور کی طرح کی ہیں ہم مصر ہو سکتے ہیں بھائی ہو سکتے ہیں ان میں ہوتا میرکا کس کے خلاف فلم کیوں بنایئے فلم کو بنایئے کارٹون کیوں بنایئے میں نے کہا جب مصر ہو سکتی ہے ہم یہ کارٹونوں پر اعتقاد کیا آپ کارٹونوں فلم اوبر ہوتی ہو یہ زندہ کیتے جاتے پر مصر بنے پیٹھے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے کارٹونوں پر روڑان ہوتے رہے ہیں اس آدمی سے یہ ایمان ہے کہ مصر ہو سکتے ہیں اس قوم کو پھر فلم پر اعتقاد کیا ہے فلم میں ایک بندہ بنا ہو گا تو فلم میں بنا رہے ہیں سارے مزیدوں کے امام بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مصر ہے مصر یہ بات آپ کو نہیں ملک جی کہ کیا کہتے ہیں وہ یعنی بھائی کو مکڑلی نہیں اور بات اور آئے جانا ہے کوئی بھائی ہو کہ کہتے ہیں مصر کی بات کر رہے ہیں اور روز درست ہوتے مصر ہو سکتا ہے یا پیسل ہو سکتا ہے پوٹو بھی ہو سکتا ہے کچھ سو جائے یہ آپ نے یہ آپ نے بولنا نہیں لان شریف بات کو رہو کہ کہ آپ نے بھی سنائی اور میں نے کہی تھا تم کی اس طرح مصرات ہیں آپ سنتے رہا کریں دلدل سنا کریں مصرہ مصاری پڑھنے کے بلوٹ نہیں ہے ایسے یہ کہ مصرہ مصرہ اب یہ ہی مصرہ آگا ہی ہوتا تو آپ جان سے کتے جائے گے ایری بات تو نہیں ہے تو آپ جان سے ہی اٹینڈ نہیں کر سکتا ہے کیوں مصرہ 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 کتا ہے تو حضور کو کہا ہے تو آپ کو کر رہے ہیں حضور کو جو کہا 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 کہاں کہاں کنا نہیں ہے میں مندہ ہوں کابوی سوپلے سوپیٹھ ہیں تو حضور کو باغوی ہوں کہاں کبی تو میں کہا حضور میں تو پھر یہ بتایا کہاں ناکھائی تو سبیقی اینہ ملافاک مفاتیت جنتی یونکہ اتنی و یدید ناجون کرامت ہے اللہ را سی اس پر دہنے کے لئے کیوں کہ میں قابا ہوں گا ہزارہ ہزارہ خرشتے قید مقنون کی طرح کی طرح جب اقتار موتیوں اور اقتار موتیوں کی طرح کے خرشتے محمد رسول اللہ کے وجودِ قطاعر کا قواب کر گئی آہ 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 آپ کابا ہوں گے تو اس نے خرشتے پر یا دینے تم اس کو جانچے اسی ایک روزے پر لگے ان کو کو مشل ہے تو مشل ہے مشل ہے مشل ہے کو اگل تہیر ہوتے ہوئے اور بائٹوں بڑھا گئے ہیں جس کی مشل ہو سکتے ہو تو اس پر بائٹوں کیا ہو سکتے ہو رامہ مشل ہے مشل ہے ڈرہے سو سال سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رضیر بھی نہیں ان کا سایا بھی نہیں کا مصور بھی touched ہماری باس ہوتا ہی نہیں ہوتا ان ٹھو کہتے ہیں وہ باغل ہیں جیگھез ہی ہے phenomenal تو جیدے نیک کرتے ہوchanا کہتے ہیں کہ باستر کہلانے والے بے کلم کو بتائیں گے ہے ایک آدمی وہ Scriptures کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں ہوتی جائے گا رہو ہیں تو وہ کہیے نا تو باجی کو کتابوں میں بکھائیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہ وہ سل ہو سکتے ہیں کہ وہ سل ہو سکتے ہیں اور اس میں کریکٹ بھی بکر سکتا ہے وہ نہیں سمجھا ہے یہ آپ پہلیا یہ وہ مسئلہ ہے اس کے پر میرے تو نہیں والی جانتے ہیں میں سوچ نہیں سکتا یہ کیا ہے اس کے کیا جانتے ہیں اور کیا نہ کریں اب آپ وہ سمجھائے سے ترلائی میں آپ کو بہت آکھوں سمجھائیے ترلائی میں آپ بتائیں گے اس طرح سے دیکھائیں گے حضور ربی اتباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ازت ترنے کالے ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں نرمہ دو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو شاہد بدا کی دیتا ہے شاہد بنا کی دیتا ہے شاہد بنا کی دیتا ہے میں نے کیا بیجا شاہد بنا کی دیتا ہے مباشرہ سری و نذیرہ اور نذیر بنا کی دیتا ہے آپ شاہد بنا کی دیتا ہے آج تک نہیں منا اس کو بنا کیا اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کی دیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے آج تک نہیں بنا کیا پھر آپ کا جنبوں نے فرم کے بڑھائی ہے وہ نہ بناتے ہو کیا کرتا ہے جب آپ نے ایسے دن باندوں کو وہ اپنا امام رکھا ہو گئے تھا اللہ کہتا ہے میں نے شاہد بنا کی دیتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ سب سے بڑھائی ہے تو ہم اب آتی تو کہتے ہیں آپ شاہد بنا کی دیتا ہے اس طرح کلی مقابل جب لو قرآن شریف سے کرتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی پھر آپ اتحقیزت کرتے ہو کرتے ہیں پھر آپ سے کبھی سنتی ہو سور بسیار سن کیا ہے پھر اللہ بار بار جب پہر ہے میں نے کوش شاہد بنا کی دیتا ہے تو کیوں نہیں مانتے ہو تو شاہد میشہ ہے کہ آپ تو مانتے ہیں میں نے کہا کب مانتے ہیں آپ نہیں مانتے ہیں اگر مانتے ہو پھر موٹی ہوں کوئی مانتے ہو تو آپ شاہد بھی مانتے ہیں سبعان اللہ چی ایسی 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 باہد ہم جو آپ کو کیوں مانتے ہو são کہتے ہیں یہ شاہد مانتے ہو وہ بھی مانتے ہو کیا ہے ایک قل大的 شاہد کا کیا ماننا ہے آپ کی شاہد بنا دے گا کیا مانا ہے اس کا شاید کا جمعان ہے آپ کا اپنی راڑ پڑی نام شاید رکھتے ہوگی کبھی سوچے کہ ہمانے شاید کا شاید کا جمعان ہے اتنی مرتبہ پر باج پہا ہے یہ تو امید پڑی آئیٹ بھی ہے اور دوسرے وہ مساملی ہیں شراج و ملیدہ کے ساتھ تو شاید آئے ہیں وہاں بھی ہے دوسرے میں پارے کو شہیدت بھی آئے ہیں ریپورٹر رسول علیہ کو شہید آئے ہیں یہ وہی بارویسی ہے کہ اکمان کا گیلی کو یہ شاید ہوگی ایک بارویسی ہے پوچھو تو صحیح نہیں رکھتا اللہ کیا طیانہ چاکھتا ہے کیوں اس شاید پر آئے ہیں کیا ہوتا ہے شاید شاید کہ ہوتا ہے اشعوظ و اشحالة و الوضور و باند بشانت اس فاتر کہ ہم نے یہ بات پہنچی ہے جو شاید ہوگا وہ حاضر بھی ہوگا اور دیکھتا بھی ہوتا اجازہ تعالیٰہ وہ تب کیا شاہد نہیں ہو سکتا پکہ کب آجائے گا کوئی ڑکاپائی نہیں ہے کیا لیکن حساب ہی gravنی کسک کل پھeden کوئی اگر یادی کوئی دوہم بھی کوئی کسی قسم دوسری بات بتایا ہی شاہد آسا ہو سکتا ہے کوئی دے گھنی سکتا ہے لیکن عادل بھی نہیں ہی وہی تเสٹیل شریف مانٹی بات شریف نہیں بات شریفت اس بندے کو شائیت نہیں معنی کیوں کہ دیکھتا cow رَب تعالیٰ آئیسِ کو اگلو کہا کہا بار سب تک تو بہت ہے اس لئے بات کہ ان کے اندر اتر بھی نہیں ہی کرتے ہیں اب پہ ملی بہت کر رہی ہے آپ دیکھیں ہونکہ مانتے ہیں بڑھوں ہونکہ مانتے ہیں تبھی آپ دیبیہ سبھی آئیے آپ نہیں مانتے ہیں کیا ہونکہ کہ اتنا پہلے سکتا فرمانتی ہو لیکن بہتانہ وہ مولونی بھی مانتی ہو تو آپو شاید نہیں مانتے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں آنکن مانے کو مانے کو اس وقت میں یہاں تک اثناثہ کام چکتا نہیں ہے اثناثہ کام نہیں ہوتا کیا تو آپ نے مانتے ہیں تو سندھا رہنگے آرے ہیں ماہنگے کو سپڑے کو شکل بھی مانتے ہیں لوگ ہے تو تھا 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 اگر آپ کو یہ بات کریں گے مجھے بتاؤ یہ بات لوگ کہتے ہیں بڑے فنڈیمیٹل ہے فنڈیمیٹل اب نہیں ہیں ہم ایک بات پر آئے باقی تا رہے آپ کے سامنے ہی سامنے اور تنجل ہماری کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے مان رہے ہیں پھر کس طرح مان رہے ہیں شاہد کمانو بتاؤ کیا ہے ہم حضور پانو پر شاہد اشمال حاضر بھی وہ دیکھتاں کی ہاں 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 یہ بریلیش کی بڑے فنڈیمیٹل نہیں ہے یہ لوگت سے تعلیمہ کرنا امام راکب اس بہانی نے یہاں تائم اپ ادافر قرآن پر علامہ ابن محکوم افریقی نے لکھا ہے انحسان العالم میں یہ لوگت والے لوگ ہیں بہمر والے یہ قبندی سونی بریلی بلیات پر جاثمہ نہیں کرتے یہ لوگت کی بلیات پر جاثمہ نہیں کرتے یہ لوگت کی بلیات پر جاثمہ نہیں کرتے اب بات سمجھے گا؟ اب شارف کی بلیات پر جاثمہ نہیں کرتے اب شارف کی بلیات پر جاثمہ نہیں کرتے ہم نے تمہیں امتِ بس کی بنایا ہے عدل والی امت بنایا ہے اے امتِ محمدیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے عادل امت بنایا ہے اے عجلال والی امت بنایا ہے آپ کو قدل امت ہیں امتِ بس ہے امتِ عدل والی آپ ظالم نہیں ہیں آپ فاسق نہیں ہیں کیوں؟ محسیتِ مجموری امت فاسق نہیں ہے عادلت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھنی آئے یہ مسئلہ ہو گیا یہی کبھا کریں مسئلہ آپ سمجھنی آئے آپ کو صرف سوریل سمجھ جاتی ہے مسئلہ سمجھ لیندے تو سوریل صاحب یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے مسئلہ ہو گیا کیا؟ کہ محسیتِ مجموری یہ امت فاسق نہیں عادل ہے سالم نہیں نہیں عادل ہے اور امت میں کون لوگ عادل ہیں؟ جو آیت کے وقت سب سے پہلے مبادل ہیں سرحان عادل اللہ تم ہم نے بنایا تمہیں اب تم کے نشانے پر ہم بھی ہیں اگر پہلے کوئے ہم نے بایا تم پہلے وہ سامنے پہلے اللہ تم تم جب وہ دون ملسہ بائیہ تم تو تو کس پیدر بھولی کھنوں اللہ 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 تم ظالم نہیں ہوگی تم فریمی نہیں ہوگی تم چھوٹے نہیں ہوگی تم ادکار نہیں ہوگی تم امتیاب پسند نہیں ہوگی تم دیشنگرد نہیں ہوگی تم ٹیلیسٹ نہیں ہوگی تم کچھ کے لیے امتیاب پسند ہونا ضروری ہے ٹیلیسٹ نہیں ہوگی تم بست 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 ترمیان میں ہوگی ہوگی نہ بہت نچلے بیٹھتے ہوگی نہ بہت آب سے بگرتے ہوگی وہ پہلی امتوں کی یہ طبیعتیں چیزیں تم امت عادل ہو تم امت بس تم عادل ہو تم ظالم نہیں ظالم لنفس ایسی کا ہو سکتا ہے کیوں؟ منہم ظالم لنفس ایسی ومنہم مختصف ومنہم صابق من خیال کی دلگت ہیں سبح و رسلت کتاب الانین استوفینا من عبادتا فمنہم ظالم لنفس ایسی ومنہم مختصف سبح ومنہم صابق من خیال کی دلگتا ہے ایسا ہے دلگے ہیں دین مگر تم حصیت فجبوری ظالم نہیں ہو عادل ہو اگر کوئی یہ بکتا ہے کہ یہ شمعہ کرے سقیفہ میں بیٹھے تو کوئی فراد کرتے ہیں انہوں نے اپنا امیر بنا دیا کو فراد سے بنایا فراد یہ تاری نہیں سکتے کیونکہ یہ تاری نہیں ہے یہ آدھ جانا ہے تکبیر جانا ہے رسائلت جانا ہے رسائلت جانا ہے رسائلت جانا ہے تحقیر جانا ہے خیدری جانا ہے خیدری آستان آلیا بکی شریف جناوات جباتے علی سلطک پاکستان جناوات سید محمد راجعظام مجھد جناوات ایک حدیث قیاء چالیس مندے ملے گئے تو ظلم نہیں کر سکیں کیوں جب ہوت میں یہ خرم ہے جہاں میری امت کی چالیس مندے ہوں گے تو ظلم کی بات پر کٹے ہونے لگیں گے درمیان سے عبد کی آواز میں اُٹھے گئے کبھی فرمایا گا جماعت نہ توڑنا اٹھے رہنا اٹھے رہنا جماعتی نہ توڑنا تم جو بیڑ ریوڑ سے نکلے گی اسے بیڑ جا اٹھا کے لے جائے گا کبھی نہ نکلنا جماعت سے کیوں کہ جو ریوڑ سے بیڑ لکھ لے گی وہ پلٹ کے لے جائے گا اس کو بیڑیا اچھک لے جائے گا اور کون بیڑیا ہے اس کو ہمیں ضیاب انفیسی آبِ اللہ کے قلمہ پروں میں گزتاقی زبان سلام اسلامِ ملحید پر کے تسلیمِ زبانی فاضر برین جب ہم کبھی آئے لیشاندی فرائے یہ انسانی لباس میں بلکہ مولوی کی لباس میں پھیڑی آکھ جاں کہ جو کہتا ہے وہ صفحہ کا امتی ہوں ارے بیمان امتی کبھی گزتاق نہیں سلام اسلام سے تسلیمِ زبانی موں سے بک بکر کر رہتا ہے اور ملحید ہے بیمان خود ہی تلکہ امتیز کا محافظ ہوں اور خود ہی گزتاقی اس براد وقت ہے ذکار پیرا رہا ہے اور ہل وقت بکواس بکواس رہتا ہے اور کرتا ہے اپنے پیر سے اور کہتا ہے یہ ہے کہ میں قرآن کی نرز دیا یہ ہے ملول قوموں کی نشانی اور بخاری شریف کے پھر موجود ہے کہ قرآن پڑتا ہو تو کا اگر پڑی سے نیچے نہیں حالت سے نیچے نہیں ہوں سے اکھتے کہ اس فکریں کو تو آپ نے کبھی پہچانا ہی ہے جی بغم کا فکرہ اندر آستین کا سانکھ ہے اس کو پہچانتے نہیں ہوں کہ ان کو ساتھ لے لے کے ہمارے پاگل لوگ ان راکھ اٹھا اٹھا کدھ سے کھوٹ کرتے ہیں کہ یہاں مکٹے ہیں تو میں نے کہا لڑتے ہو کس میں ہو کجلو بچے دن کے ساتھ ہو رہے ہو یہی تو گستاخ ہے لڑنا کس میں یہ سمجھی تو نہیں ہے آپ جس کا بازوں کو پڑے کڑے ہو گئے تو گستاخ ہے اب آپ سمجھ نہیں ہے کیوں لڑنا کس کے خلاف ہے اور لڑنا کس کے ساتھ تو حضور فرماتے ہیں اتبہو 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 سوا بے آردہ بڑی جوانت ہے حق والوں کی اس کے ساتھ رہو بان شمدہ شمدہ فرمات جو اس سے ہلس ہوا تو کہ حضور کا عید بن گیا الگ نہیں جانتی اس جمال کے ساتھ بڑی جوانت ہے چاریس آتی بیٹھ کے ہوں گے ظلم کا مشکلہ کریں گے میرے آقا فرماتے ہیں نہیں ہوں صحیح کیوں یہ میری امت پر کرم ہے سرکار کا چاریس تا ٹھیک پا کر نہیں ہوں گے ان کے اندر ضرور دو ہندے بول جائیں گے کہ کچھ زیادی ہی ہو رہی ہے صحیح بولو صحیح سمجھو کیا پہلے ایسی کھوٹ اگروں کی طرح جبی امت نہیں ہے امت آگل ہے جو امت بس ہے یا آدم ہے مقالب نہیں ہے تم کہتے ہو سکر فارمات ہے فراڈ کر گیا کہ یہ فراڈی ہیں ہی نہیں تم خود کو مومنٹ کہتے ہو کس نو سے جن کو رم مومنٹ کہنا ہے وہ فراڈی ہی جاتی ہو اور تمہیں کون کہتا ہے کوئی چھوڑا امراضی وہ تم کو مومنٹ کہتا ہے تو سب دھولے نہیں سماتے ہی آپ مومنٹ ہیں مجھو سے مومنین کر رہے ہیں میں نے کہا جن کو رم مومنین کہنا ہے میں نے کہا جن کو رم مومنٹ چھوڑے مراسی کو سمسگو بہی بہی لے لے تو تم مومنوں چھوڑے مراسی کی بہی بہی بہر بن کر رہی تمہیں یہ وہ کماتے ہیں نامان میرے سے آبان تو پہی بہی بہت دے کہتا ہو اللہ فرمارہ میں نے مققے مومن ہیں کہ اگر بات والے جس طرح کے بہنے کے پڑھ جائے تو یقین ہدایت باہ جائے آپ نے مومنٹ 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 جانا اے تحقیب جانا اے حیدری انیوں کے شہنشاہ انیوں کے شہنشاہ انیوں کے شہنشاہ انہ ساتھ میں شہنشاہ انہ چیزستان انہ چیزستان انہی خوزہ مار ڈالے گو کوئی رنج کر دے ہم کروڑ دیں گے مہرہ تمہارے بس پر پیسے کہاں سے آگا ساکتا ہے کروڑ دیتے ہوگا دس کروڑ دیں گے پیس کروڑ دیں گے پیس کروڑ دیں گے بہت بڑے بھائی آتمتہ ہی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے ایمان سے خالی ہوگا ہے دولوں سے کم لوگ پر گئے بس پر پیسے دوسروں کو دے تو جو مارے گا دس کروڑ دیں گے ہے دلکار ہے دلکار ہے شر کی دلکار ہے شر کی دلکار ہے شر کی دلکار ہے شرطوں کے رئیسوں کے سارے اعمال کر دیں گے یہ بڑااش کے رسول لہے جاں دے دس کروڑ دوں گا کیوں دس کروڑ میں محمد رسول خریف لے گا سلیل آزمی تو اپنے بیٹوں کو بیٹے اگر کچھ 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 نہیں بیٹے لیے دو مال آئیں دو مال آئیں پھر سمجھائیں کہ میں سکلوڑ دوں گا پلہ کی جائے لانتی تاں سے چھوڑا تمہیں تنا پیسا اب کہتا میں پلوڑ دوں گا پلہ کی یہ حرامی اب یہ پیسوں سے کھول رہے ہیں محبت کے رسول کو اور یہ سے کھولی رہا ہے کھلتا ہے بیٹر باہر کھول چاہتا ہے کھول چاہتا ہے مشورے کھول دیتا ہے رہا جائے وہ مالے جو مالے صدخت وردن آغمد کی ہی دے ہمارے سکتا ہے یہ کہتا ہے مخاصی مقصہ بھی تیرا سمجھ آئے انہوں نے کسی طور سے پیسے سارے چھائے ہوگے اور کہتا پھر کہتا میں پیسے کھولا شعبہ نے کہتا ٹھیک ہم پیسے دیں شعبہ نے کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے لے کے بھی نہیں سباہ اللہ باب بن اشرف کو کون مالے گا سباہ اللہ میں مالے گا حضور نے فرمایا ہے یہ ہوتی بڑا سجید ہے مجھے پڑی گئے اس میں کانیاں بکت ہیں کون مالے گا مالے گا عبداللہ انہوں نے ہوتا ہے اٹھے یا رسول اللہ میں مالے گا آپ نے فرمایا کیسے مالے جاؤ تم کلئے بیرنت ہے بڑا آفند ہو کے یا رسول اللہ اس سے درانہ کر رہو گا اعتزام جو سبی کا مجھے مارکن ہے عزا اللہ اور اس کے لرخرے پر جب خنجر اتارا اتنی دیر تک بھائے یا خاجر تک تو اس کے ساری فوق نہیں کلی اب یہ کڑے گا کہہ جیسے میں دودھ روڑ دودھہ بوئی مارا یہ سنے وہ امت ہو آگی امت سنے وہ ہو ہو گئی ہے اور سعانی پر اقراب کردھی انہوں نے پتر بھی دی انہوں نے پیٹیاں بھی دی انہوں نے جانے میں انہوں نے مشورے نہیں دیئے اب یہ مشورے شروع ہو گئے کہ ان گروڑ دیں کچھ اس کا مطلب ہمارے پاس گروڑ بہت ہے اور وہ کام کرنے کے لیے ایمان چاہیے گروڑ ہے ایمان نہیں ہے زیادہ شہنسی چالفازیاں لوگوں سے نازے لگوانے ریٹنگ کرنی لوگوں میں خبرے میں گوانی یہ لوگوں کو تناب رہے گے بلک بیلیں کرنے کے رسول کے مسئلے میں خبیش لوگ اور پھر دنی کو کمیدار پر آتے پر کے تو کیا کرے ہوئے ہم تو اتنے بڑے کروڑ دے رہے تو دین کی مارکت دیرہ رہے نہ دیو پر آبر کرتے ہو نہ کسی کو سمجھ نہیں دیتے ہو نہ کسی کو سیمینہ دیتے ہو معاشرے پیسے چکر لکھا ہے سلطان کی طرح اور مانا مظہوم کو سمجھ سے براہ ہر طرف غرمت رسول کے نام لینے والے وہ لوگ جن کی کتابیں بری پڑی ہیں ہوتے کتابیں ہیں جہاں غرمت کے آگے آگے لگے وہ انٹرکو پہ ٹڑے وہ انٹرکو پہ چھوار رہے کیا ہم غرمت رسول کے لیے کام پہ غرمت رسول کے لیے کام پہ خیال دیتے کی طرح ہے پناہ ہے میں نے یہ فلم سے اچھی بات دیکھی ہوئی ہے تو انہیں فلم میں زیادہ بھی بات دیکھی وہ ان کا خیال بھائے بھائے کیسا ہے یہ دیتے ہیں لکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو ہوش نہیں پتہ ہے یہ کیا چاہتے ہیں کہ مستان کی پر بھی مہرمت دیکھا ہوئی ہم لکھا بھائے نہیں کر سکتے ہیں میں خود کرنی ہی تک یہ جیسوں میں جا رہی آنے ہیں یعنی مہربی یہ جن کی کتابوں میں یہ گستان کیا ہیں اور پھر یہ بھی یاد کرتے ہیں پتہ ہے اس بات کر جیاد کرتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے کہ ہم نے یہ گستان کی کریں تو کیوں کر رہی ہو تمہیں بنا کرتے ہیں تو بنا کرتے ہیں یہ ہمیں خود کر لیں کہ ہم تکمید و دیوائی میں بکی ہوئی ہیں یہ بھی اپنا لائک محبوب کروانا چاہتے ہیں کہ کستان کی بھی ہمیں ہی کرنے لو تم نہ کرو ان پہ وہ سانتا ہے وہ بڑے لانتی ہیں ان سے وہ پہلے ہی تکم کو کوئی نہیں نا بات سمجھو یہ کیا کر رہے ہیں مانوہ ہم کو کستان کیا کریں تو آج بھی چھوٹ دیں گے کیوں نہیں نہیں گھیل بھی بات میں تو ان کے خیال کو بھائی بھی اور کہنا کون سا ہی بھی خیال کیا نہیں یہ چونکہ بھولو حساب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے گستاخی کرنے کے لئے درمی زدہ نہیں ہونے چاہیے صرف پہ پاک ہونے چاہیے نام اشرف نہیں ہونے چاہیے یہاں محمد کاسم ننسل بھی ہونے چاہیے کیوں اگر نام تیری چوٹ ہوگا اگر نام اشرف نہیں ہوگا تو پھر وہ کی بلکت ہوگا گستاخی بھی کہا دیتا ابھی یہ ہے پرابلم اب آپ تو سمجھائیے یہ ہے پرابلم بھئی نشان میں ہی ہوئی پرابلم کی یہ ہمارا اپنا حق ہے حق ہے ہمارا علمانگو لوگوں کا حق ہے وہ بے تقلیب ہی کرے اپنے جدول کے ذاتے کیوں کہ وہ فرقہ بن جائے مستاخی نہیں ہوگی وہ فرقہ بن جائے ہمارا علمانگو بکر صدیق پر اگر ایسائی بولیں اور اگر کوئی خبیص کہاں سلمان تیرا بیڑا پڑنے والا ابو بکر صدیق پر خراب ہو رہے تو اس کا رائے کہا بھئی جون آخر وہ ایک فرقہ ہے وہ برلی ہے اس کی لگی داری بڑا برلی ہے تو اس نے چھوٹی داری بڑا ہے اس نے پاک کیسے پاک کی نہیں ہے اس نے گھوڑ دکھ پاک کی ہے اس کا عقبت کر ہے اس حافت فرا کیسے پاک کیسے پاک کیسے پاک کیا ہے یہ ہے آپ کا جواہ کس وقت چانوں لوگ کڑے ہیں اہلے بیٹر تار کو گھانی بکی اگر کوئی عیسائی ہم لڑک رہے ہیں اور اگر خالدی جہاں ہی بکتے تھے یہ جی بذیارمی صاحب ہے عطا اللہ بذیارمی صاحب ہے اس کا عقبت کریں یہ جاتا کوئی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کتابِ چکی رہی ہیں ہمارے عملت کے عملت میں رہنے والے خالدی خطیص امامِ عالی مقام کو پسات کی جڑ کہہ رہے ہیں تو برداشت ہے ہمیں کہوں بڑے بڑے سیکٹروں کی مسئلیں ہمیں ان کو دی ہوئی ہیں کہ ہم اس لیے کہ ہمارا اپنا رائٹ ہے امام سہلوی اپنے ہیں ہم بھی ان کے ہیں یہ تقریفی میں ہم کوئی کچھ بھی کہیں کہ ہم محافظ ہیں ہم مر جائیں گے اور پیس جلا دے گے اور ٹرک سارے اٹھا دیں گے اور پھول سارے اٹھا دیں گے آپ نے کیا ہوئی ہیں اس لیے گستافی کرنان بھی اپنا اٹھا ہے تو محمد سکتے ہیں یہ اٹھا ہے آپ کے سن جائے آپ کو یہ مسئلہ جو ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے فردیمٹر ہیں یہ بڑے فردیمٹر ہیں ان پہ بڑا ساتھ ہیں تو مرے بھی کالچہ اور بھی خلاب سے یہ تیروس کی کالچہ مرنے کا خطرہ نہیں ہے یہ برسا مجا گئی پاکے تو فورٹو تو اٹھے گئی کہ آج کے رسول آگے میردان میں دن اس طرح بات میں بڑے گئی بڑا ناشدیم صاحب جلوس نکال میں مالے تھے جو میں گروز ختمہ جمع کے بعد لونڈے آگیا گیارہ بڑے گیا لونڈے ہوتے کوئی ہوتے میں پکی عمر تھا بندہ ہی نہیں تھا سنہ سترہ سال کے میں آنکھوں سے دیکھا پوری ایک سو بسوں کے شیشے توڑ ڈالے ہونا ہینوں بسوں کے شیشے ایک سو بسوں کے شیشے توڑ ڈالے ہونا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مولا شبیر یہ کون سے آشکاری مصطفیٰ سارے اولابان تو جمعہ کے بعد کی کار دے رہے ہیں یہ کیارہ بجے دن کو جو آپ شیشے دارے پور رہی یہ کون سے آشکاری مصطفیٰ ہیں قوم سمجھیں اس مسئلے کو یہ لو کر کیا رہے گا کس قسم کرشتہ پیدا کر رہے ہیں ملت تباہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی اثر میں کس پڑھنے والا نہیں ہے ان پر اثر پڑے گا کہ آشکاری مصطفیٰ مطفیق ہو کر وہ سارے کورسیاں جلال نالو جن میں تم نے خود اپنے آتا کہ قائد کی پہرے اندر کے ان موزی چھاڑ روکو ان خون خار گرندوں کو ان مستاخوں کو پکر پکر کے ختم کرو جو اندر میں خیر کرنے کا بہانہ کر کے پہرے مصطفیٰ کی گردان کو جلتے ہیں یہ نہ رہے تو پاہ ہم سے کسی پر جلتی نہیں ہے کہاں 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 ان کو اپنے سیو پہ بٹھائے کرتے ہو وہ سو اندر چیت ہے وہ بات کر جو ہم بھی کر جو کہ ان کو یہ سارے ایٹریٹر کرتا ہے اگرمہ آلتا ہے آپ پہ بلند نہیں ہے کہ شاید تو ان کو پتہ نہیں ہے اگرمہ اس کا کیا ہے میں دیکھا ہوتا 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 ہے یہ امت بڑی بتماش ہے اگرمہ بکر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب وہ بکر شدیق کا فیصلہ غلط ہو گیا سکیفر میں چلے گئے امت نے یوں نہیں کہہ دیا میں نے کہاں تو ہے کون ہے کون ہے تمہارا کہاں میں بڑا گرشنی بڑشنی 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 اپڑا کیا ہے اپڑا کچھ نہیں تو اپڑا کچھ نہیں تو میں نے کہاں باتیں کی کی کرتا ہے تیری تم کڑھی کے اندر تیرے نڑکے کا پانی بھی بھی کر دے دیتے مجھے پڑے تو عمر نے تو تیس لاکھ مربہ میر پر مصطفیٰ کا جنہ پرند کیا اپنی مفاق پہ اپنا کم پہ میں نے تم صرف ہاں کہہ اس نے نہیں ہوتے تیس لاکھ مربہ میر پر اس نے سلانیوں پرند کریں اور اس کے بعد آج تک یقین جذبین بھی کوئی مصطفان نہیں لے سکا یہ پچپر ملک ہو اس گیش ملک میں بنے ہیں تو عجرت عمر میں سارے پتہ کیے ہیں جنہیں یہ ہو کسی کسی نہیں سمجھے چلے ہوں تکیرنے آرے بندے اور بس کس بس تک رہے ہیں عجرت عمر پاٹ کر پا یہ اوڈی جس نے بارے سے کہہ رہے ہیں کیا جب عمر نے مجھے عمر پہ پیدا کیا ورہا ایک عمر اور ہو جاتا تو دنیا میں اور کسی مدسکر ہو جائے سینا ہے اللہ اللہ جو عمر پہ تک پاری آپ بہن ہی نے یہ سکتر سکتر کرنی ہے آپ کو متvakی پانی کے بعد بات ہی کریوں کیے کہاں آمی چاہی کی ہوت کھٹی جا رہے ہیں خود بچاری میں نے کہا تیری دلید اور کتھا بھی تجھے پیچامتا ہے کہ تُو مدے کا پوتر ہے کون ہے تُو تیرے کہتار کیا رہا ہے اور باز کس من کے ساتھ کس من کے ساتھ جس نے لیادے تغسس کۃ اتنے سے مرد کو اگر ادھر گیا تو سوڑاں تک مراکش کر دیا ہے ادھر گیا تو ایرام تک ایرام میسل لبنار کہاں کہاں شاہد یورپ تک جاہاں ادھر بلوتستان تک جائے تیس لاس مروفہ بیل بڑھا رہے مصطفیٰ کی حضور مرانی کا جنٹہ بڑھا رہا ہے ہافرا لطppers خون مری شakس پرسنے کر رہے ہیں играوتیں۔ واقعی توجہ کے ولدان ایک سکنے شکھنا صرف شکم دل پرائمریک کا شکیک ہمیں ۔ پہنچ یا ت completeٹ اوچ بعد ایک سکت کر دارتمہ کے لبس میں Lenny بڑھا بڑھے گڑھے 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 گ۔ تو اپنی اوقات ایک اپنی امید کھائیں اوقات میں کیا ہے کچھ اپنا آپ پڑھا کے دے صدر تو ملتو بڑی خود کو آت کرنا پھر کم سرا کارو دیکھا تو ایک کو میں کر کے بکھائے یہاں جناب ملیوں سے ہے تو سرکتا تو بہت سے دیکھ رہے ہیں کیا 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 میں نے کہا رسول اللہ کا نسال ہو جائے دنیا سے پردہ کر جائے مسلم ہمہ ہل کر رہے گا چڑے ہل گئی مسلم ہمہ کی پھر سول اللہ کا پردہ ہو گیا دنیا سے نسال کر رہا گئے ملت اپنے تقدموں پر قائم کیسے ہو گیا از تو وہ کہتے ہیں میرے اپنے ہوشتی جانے نہیں رہی تو میں تصمول کیسے کر سکتے ہیں پھر مسلم کے بعد میں ہوں گا از تو بکر صدیب بڑی خوشید کے ساتھ آئے نمبر کھڑے بڑے کر حمد و سلام رسول پاک کی داد پر تم پڑا اور آپ نے فرمایا آئیہ الناس ما محمد اللہ مسلم قد خلق قبلہ رسول افا ایماتا اتفقرا قلق تم علا آخا بکن و من انقلم علا آخوے فلیت الرعاشیہ و سیمت اللہ الشاکرین آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا مسلمان کو ہوش کرو مسلم اللہ کے جانے سے تمہارے ہوش کیوں گھڑ گئے اگر ہوش تمہارے گھڑ گئے پھر تو ان کے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا تو ان کا پیغامت کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا قائم ہو جاؤ استقافت کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ آج کے دل ہی تمہیں رسول کی شعبت کو مٹانا گئے تمہیں ان کے ایک ایک لنہے ذرنگی کا جو نور لیا ہے اس سے خیامت تک آنے والوں کو چپکانا گئے اور یہ جب جب کھا سکتے ہو جب اپنے ہوش تمہارے ہوگا آج ہمارے بچے لارے رکھاتے ہیں ہم ملیں گے ہم جان دیں گے ہم جان کریں گے ان کو کوئی ختم سمجھانے والا ہو ملتے ہو ہے دل میں جہاں نہ ہو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ تم زندہ ہو جاؤں ہمارے بچے لیا ہے جی رہو موت اس کی بنای جاتی ہے اس کی کوئی زندگی ہوگی کینے رکھوڑوں کی زندگی ہم کیے نہیں اور پھر کھنکیاں دے کہ مر جائے گے تو انہوں نے کہا مر جاؤں گے تخص کم جہاں پار تم زندہ ہو پہلے تو مر جاندی ہو اللہ مرہ احمدہ نے یہ بات کہی اور میں بھی پھر نہ غلق بانے کیے نہیں کہہ رہا پہلام دیرہا پہلوں نے دل چھاں نہ مانا نہ رہا ہمارے لوگوں کی یہ بھی مرد ہے وہ سمجھتے کوئی ساہر میں گلا ہمچہ گلا اس واضح بات اگر جائے اسی جیسے نہ کوئی بیخان کرنا صداقہ نہ کوئی سننے کی بات نہ کوئی عمل کی بات وہ صداقت کے لئے کہ اس دل میں مرنے کی پڑک پہلے آپ نے بہترے خانکی میں جام پیدا کرتا دھوپ لہے گے سمینوں آسمانی سستان اور خانکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرتا اللہ مہ کہتے ہیں تو مرنا چاہتا ہے تو مر لیکن پہلے یہ ثابت جان کے دکھا جاتا اللہ ہے اللہ لیکن لاشتہ مرے گئے آپ کوئی امسان ہے وہ ساتھ پہ جانوروں بھی لے رہے گئے وہ بھی لے رہے گئے ہمارے اندر کوئی قومی مدلی جذبہ کوئی اخلاقی اخدار کوئی قوم کی علامات جس قوم کی حالت کی ہو کہ علامات اکرام فرمائیں کہ دنی دماغ دروس میں کارڈا ہو یارہ بجے سو بڑی کشیدے توڑ کر اس کو لوٹ کر دے جائے اور نام عشق رسول کا ہو اس قوم کو ہنگ پہتا ہے کہ ہم قوم ہیں یہ قوم ہیں کہ ٹرائبل کے عالت سے بھی بری ہے کہ جو قبیلوں میں لوگ رہے گئے جنگلوں میں رہے گئے جنس سے بھی بری عالت ہے کوئی قامل نہیں بھیج کے رسول کا جب پائے لوٹے رہے لکھے اس بات پر کہ ہم نے اس کے رسول کے پاس پانے غلط بات ہر بات تو پولو وزن کرو اس بات کام مزاہرہ کرو سوکر دبا کرو اپنی طاقت کا مزاہرہ کرو ہم کام چھوڑ سکتے ہیں وقت دے سکتے ہیں ہم کٹے ہیں تو سانگی آفتہ کر سکتے ہیں لہذا ہم نے اس پر بکور نہ کرو یہ مزاہرہ کا مطلب ہے یہ مطلب کہا ہے کہ تم اپنے دیوائے پھوڑ ڈالو اور بندوں کو مار ڈالو اپنا لوٹ لوکیوں ہم آشکر رسول ہے اس لیے بات کھوڑ کریں ہم آشکر رسول ہے اس لیے آپ بیڑن کوڑ دے گے اس لیے رسول کا بیڑن کوڑ دے گئے اس لیے بات کھوڑ دے گئے ہم آشکر مصطفاہ اس لیے بسے بڑھ لڑا دے گیا ہم آشکر مصطفاہ اس لیے اور ہم مسلمان سے اس لیے چاہبہ کو امورہ کہیں گے ہم مسلمان سے اس لیے نبی پاکیروں کچھ بہن بڑا بڑا کہیں گے میں کہاں سلیل کہو پھر تمہیں کہاں پوچھتا ہے کہ تمہیں اس لیے دو لوگوں کو ہمارے حبیر کوئی ایسا نہ کہو ہم تو سب کو خود کہہ رہے ہیں اور ایسید رنگ بجواب میں بات آپ سے کر رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ جو کشتاخ ہے اسے حرمت کا نام لینے کا حق نہیں جو کشتاخ صحابہ ہے اسے عمت کا نام لینے کا حق نہیں جو کشتاخ یہ بہت ہے اسے رسول اللہ سے تو خصوص ہونے کا دعوت نہیں کر رہا کہیے لیکن آپ میں تینوں امراض نہیں ہیں علاج آپ بھی آج کیا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس عمت پر سواز آدم لیکن آپ ہے احمد رسول اللہ خانچہ بار اب بھی آپ سمالی سے تو بات بنیں گے ٹھول آپ کو کہا ہے آپ سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات اور حضور صحابہ سے نبی پاک کو آپ سے توقع بھی ہیں کس بات پر دو رہے آپ حضور پاک سے توقع بھی تھی اور ہے آپ پوری میں سمجھتا ہوں انہیں چھوٹی ابھی حال جتنی بڑی ہے کمک کو ابھی ٹھوٹی نہیں کیوں کیوں ابھی بھی آپ دونے خوابوں میں آتے ہیں جب پورے روٹ جائے کہ تو نہیں آئے کسی کپا جب آتے ہیں اور حقیقتا آتے ہیں میرا امان ہے اس پر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ اپنے بہت سے معیوز نہیں کیوں کہ یہ دیکھو نا ضرورس نہیں ہو چیز ہو تو وہ اشارے کو نہیں آتا یہ خوابوں میں جو دلوہ جنگ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی آتالوہ موجود ہے سلان اللہ پوری طرح اگر انہوں پایوس انہوں پایوس سے وہ ابھی نہیں آئیں گے کسی کپا جب وہ آتے ہیں وہ جلد دکھاتے ہیں آپ نے کسی کو دشار کرتے ہیں کسی کے بات کرتے ہیں کسی سے دعیاء حبت کا پیدا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کہ ان کی اندر کی اندر ابھی کچھ ہے اور میں بھی اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ٹھول کر رہا ہے یہ باتوں پہت چاہیدہ لینا یہ بات بکا بقائق میں بھی احمال کے اندر بھی یہ باتوں کا جلدہ لینا معلومی توری ہے حضور کو تو آپ کو ہے شعبہ سکھا بھی حضور پر بکا ایک روز سکھا سوال میں شعبہ سکھا میرے شعبہ تم وہ لوگ ہو جن کے اخلاص کی دعائی اخلاص کی قبائی اللہ کرنا بڑے مخلص ہیں تم نے زخمی ہوتے ہوئے بھی ٹھوٹے ہاتھوں اور ٹاموں کے ساتھ سر تمہارے زخمی میں نے جب تمہیں ٹکارا تب بھی تمہیں مجھے بائیوز نہیں چوتھا پڑا نسخ سے آپ پڑے میں کوئی سمجھائی بہت کے کٹے بھٹے جسموں کے ساتھ جب صحابہ واپس آئے حضور کو اطلاع مکھیا وہ سکیان دوبارہ عاملہ کرے گا نبیل علیہ السلام نے فوراں کہا بیلال حضرت بیلال کو کمیر ہو نہیں شاید صحب نے اپنا سامان نہ دور رہا ابھی مقاروں کا ادھر تیاری ہو رہی گی صحابہ اکرام کو پٹیاں پردی بیویاں زخموں پر پانی وغیرہ کوئی لکھا کے دیر وغیرہ زخم صاف کرنے کتے بیلال نے فرمائے اللہ پر پکارے دیتا زخمی سعادل کرانے ہاتھ پکڑ ڈی پی بیوں کے فرمائے چھوڑا ہو چھوڑا بیلال کیا تھا حضور کو ماری زمین مرضی لبیت کیا رشنہ لبیت کیا رشنہ اگر اس کے مقابلے میں میں جو بات کرنا یہ قرآن کیا ہمیں لفظ سکتا اس کے مقابلے میں ایک کہ خدا انسان صورتا کہ سوڑا پاکڑ ڈی آتے تھے سوڑا ڈکٹے لائے تھے گررنی لڑسگٹے تھے تو آپ نے جا پج پڑی لڑھتے تھے یہ جو مگرے بودھر کے پیدا میں ملی ہوئی ہیں کہ آپ کیا ممک چاچھتی ہے پوشتا ہوگا اپنے دفتر کریں تو جو آکے یہ سٹریک میں تکلینے کر رہا ہے کہ میں نے بلایا نسچا دیان میں نے نسچا دیان تو دویس خبرہ تنے کے انگلے مطلب میں تیرے خاندار کی طور پڑھی ہوئی ہے اب اے سیادی کو اگر چوزے نہ پھینے جائیں اُلٹا ہوں ان کو ان کی کون لکھ روپیاں لے کے لے اوہ 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 رامت پڑھی آنے کیا اوہ 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 رامت پڑھی آنے کیا میں نے کہا اللہ تھوڑا دیتا ہے کہ جاؤں اس قلیس کے قلتہ کھر کو کبر کاری کیتی ہے اوہ 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 بہدو تھا جو ٹچی آسلا�ی سب کو کنی اور اس کا پڑھام کریں رہنہ کیا رہنگی نہیں کیا اوہ اب اوہ 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 اچھون esto ورخوتت ہو وہ اوہ مکی thats انختاری Coulder ڈالی سے فائد کر رہے دیا ہے انہوں quier ل رہے في دن don جو دھوز Опعدلہ کے لئے دس راک کیوں آب فیقی جا سنتے دیا آرد کو مجھے تیں احتر소� dont اشکری براین بلا شکل استعداد کے لئے میں بتار دیا کہ او دن lad کے اندر جان میں Continue جان لئے آپ نے موجود whدد ہے یہ س complementary بہزہ رگلہ توکار شانچ ادئے گا رس آفقت سب ریکی شاہدیا جا کر آنیا آگے نہیں تو میں کے کنہ نہیں آئی یہ کسی آبا نہیں آگا تو میں کوئی رسٹ پہلے گیا سکتا رسٹ ہے صحیح خندر خودر میں تجھے محمدی سکتا پھر مقیونے دیرے میں کھوڑی دیشی توڑے خاندار کوٹوڑا گھٹیا ستاکتی نہیں آگے نہیں اگر کوئی رسٹ پہنچا سلام اللہ سلام اللہ میری سمجھ نہیں آگا اے سمجھ پہ مارے ہی پڑھے گا تو چھوڑے ہوں نہیں کوئی دی اب پوری تکلیر چل رہی گیا اور آم بھی سوچ ہو سکتا ہے ہی تکلیر پڑھا ہوں سمارے ہمارے ہمارے دیرے لگ دے کے آتا ہے میری کسی کے موت پڑھا رہنے کی گئے شاکر ہے ہمارے دیرے لگ دیرے لگ دے آتا ہے اور کتے ہی وہ کتے کو شروع بھی کرتے ٹھوڑا بھائی دیرے لگ دے پڑھے گئے تو چھوڑا بھائی دیرے لگ دے پڑھے گئے سمجھا بھی؟ یہ اس کا حسن و صلوق ہے اس کے ساتھ وہ خود مشہور کر جائیں یہ بات کی ہمارا مہاری براہ جیتی ہے بھئی یہ لازمی بہت کیا ہے؟ وہائی لازمی بہت کیا ہے؟ یہی اس کی عبیت ہے گودہ اسلام کا بہت کیا ہے آل سلطت میں شروع دن سے یہ عبیت نہیں ہے آل سلطت کا سب سے پیدا بھائی امت میں جو تھا اس نے کھار سے اپنی اناج توڑ کے بیترمال کو واپس کیا ہے پہلا بھولی سمجھو التبو وکر صدی فرمایا یہ تو مرمہ پکا رہی ہوگی اس کا مطلب ہے ہماری ضروریات سے قائد بھی کچھ آگے جا آئندہ آفتے سے یہ نہیں آسکے توڑ کے بیترمال کو واپس کیا اور فائدہ میں چاہیے ہمیں آگے تب ہی ضرورت کے لیے اس کھانے کی ضرورت ہے اتنا چاہیے اور اس سے ضرورت چاہیے آلہ جہاں پیسے سے لوگ کی خیمت بنتی ہو جی تو ترمولی دس دن پڑے گا جی دس دن پڑے گا میں دوڑے دیتے لے اس میں کلوڑ جانتے ہیں کیوں؟ اتنے جھوٹ بولے سو میں دنیا دنیا میں پیلند اس کھڑ رہی آخر پاس میں کھڑ رہی دنیا میں پڑے بلد suprem وا lesser اور ان کرز جانتے ہیں اور جس نے قرآن بڑھا اس نے کھا 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 knows اس نے کو اتنا ہوا قرآن بڑھا آسمان کے نامہ کو نہیں پڑا اس کو کھرہ bientôt کردیا اللہ ارد شاہوٹام کو میرا آنکھا کیا فرما رہے ہیں اللہ سورتا دیان committees ردول فرماتے ہیں میرا صلاح تمہیں گیا لگتا ہے تم سب سے زیادہ ہونے چاہتے ہو پیان کرتے تو اللہ ہم آنکھا کیا رسول اللہ ہم آنکھا کرتے ہیں مال نہ مجھے مciح باتتتہ ہوں لیکن کبھی سوچا کہ تم تو مجھے دیکھتے ہو یا لیس پاک پیش کر رہا ہوں بھائی کے ساتھ میں صحیح تم تو مجھے دیکھتے ہو میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو میرے ساتھ یہ آن پر جاتے ہو ہر وقت میرے ساتھ لاشتے ہو تھوڑی دیر کے لیے آرام دنے جاتے ہو برا جاتے ہو تمہارے سامنے بھائی اتر بھی ہے اور تعالی بھائی اتر بھی میں تمہارے سامنے پڑھتے سنا دیتا یا رسولہ یہ تو ٹھیک ہے تو فرمایا اس قلعے کے بارے تو بارے کیا خیال ہے جس نے کبھی مجھے دیکھا نہیں ہو اور اسے کہا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ تیرے بس میں اگر دنیا مما فی ہا جو کچھ دنیا اور دنیا کے امیر جو کچھ ہے تیرے بس میں ہو کہ تُو کسی کو دے سکے اور وہ تمہیں اللہ کے حصول کا جنر کرا دے تو کیا دیکھا کہتے ہیں میرا بھولا فوراں کرے گا اگر دنیا اور اس کے امیر جو کچھ ہے سب کچھ دیتا ہوں مجھے ایک چلت سنکراز کا چیرہ حضور کو اتنا بھی بتایا آپ نے کہا اتنا بتایا اور فرماتے ہیں مجھے مجھے دیکھا ہی نہیں اور یہ لئے مجھے تو تمہیں مفتار سے لے تو مجھے آپ دیکھ جو بڑے کمال کی بات ہے تو دیکھ کمال اس کا دیکھو جس نے دیکھا بھی نہیں سنکراز اتنا لطیف ہے آپ کو پتا ہے مجھے 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 لطیف جتبات کتنا چاہتے ہیں ضروری نہیں تو وہ صحابہی چاہتے ہیں وہ صحابہ تو بات بڑا نیک پر جاتے ہیں حضور کو یہ بات ہے اس لئے ربی رسول اللہ نے فرمایا ہاثر و عثمتی کا حاثر ہے مات رہی مات رہی مات رہی میرے عمت کی رسال بارش کی رسال رسال لَا حِدْرَا خَيْرُونَ اَوَّلُوا خَيْرُونَا مَا خَيْرُونَا کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ بارش پہلا کرتا زیادہ مرکت والا ہوتا ہے یہ آخری کرتا زیادہ مرکت والا ہوتا ہے یہ آپ کو توقعات ہے مات سے یہ صحابہ نے کچھ کیا تو مات مرنے کہتے نہیں رہیں گے اس میں یاد پر ہم کب آسکیں گے جب ہم دوز کشمن کی فمیدی لگیں اس میں یاد پیانا ہے حضور کو یہ دوت کو ہم سے کہتے ہیں صحابہ تم تو سمجھتے ہوگے پہلے ہی برکت والے ہیں تمہیں کیا پہلے ہیں میرے پشلوں کا کیا آیا ہے تم تو مجھے دیکھتے ہوگا کہ کبھی نہیں ہوگا میرے دیم سے بہت مخلص ہوں گے اسی کے حضیر اسلام نے پڑتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس کو مبارک کہا رہا ہے جس نے مجھے دیکھا اسے مبارک مبارک جو سب اور اسے مبارک مبارک نعمت حصر ہو تو مجھے مبارک اسی کیا وضع ہے نعمت ہوتی ہے لیکن یہ نام نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں مبارک مبارک حج کر دیا مبارک مبارک یہ کہتے ہیں نعمت مجھے مجھے حضور اللہ دعا مبارک جس نے مجھے دیکھا اسے مبارک ہو اور پھر رضو فرمایا توبہ سبا مرات مجھے مرانی و آمن ابی اور اس کو سواد بخا مبارک جس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن ایمان مشیل طرح لایا جس طرح کے لئے سے آمد ہے صلی اللہ تکبیر اللہ ریسال 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 تاکیر ہے ہی لوری کھنا شتبینوں کا شہن چاہ وہاں پھٹے ہوئے کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ سے وہاں جانا ہے آپ لوگ بنیردار ایک قسم کے لوگوں شہرشاہ اپڑا دار سے دورتی ہوا پٹیوں پی اس کی کیا دیکھتی ہو کہ جائے پر حرارت کو کام ہے کتنی شدمت پر بھی یہ لوگ دیار نہیں ہے لیکن نعرے ایک سے شروع ہوں تو اللہ دن جس میں شہرشاہ روم ہمیں ہمیں پوری کونک کے ہم سر پراہ سبحان اللہ اور معظوم شریف ہے یہ بھی نہیں کہا ٹھٹے مکہ آؤ ٹھٹے اے یا ہیوں دوروں تیرے بجے ہوئے مکہ آؤ بجے ہی ہیں شریف آجور کے لئے بھی باؤں اٹھانے کو ہاں دھانے کو بیان نہیں ہے اور نعرے سننا چاہو ان سے بڑا پول آشک نہیں ہے ان سے بڑا پول آشک ہی نہیں ہے یہ ہے ہمیں مسئلے کی کیا دیان کریں اور کیا سنائیں آپ کو کیا ہوں آپ کے سامنے بات بتائیں میں اس کو آج بھی باتیں نہ لکھنا کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی دیمارہ اس سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور نہ رہے وہاں کہ سارے دنیاں تیار ہیں بس ان توڑھنے کو تیار ہیں کلا کو بڑھنے کو تیار ہیں یہ تو سوام کی بات ہے ہمیں سامنے کی بینٹ سپڑا سچ گولنے سپڑا پورا دولنے سپڑا عاشق پہلے تو بیٹا کوئی نویوں میں مار گیا بینٹ پیٹ تھاڑ جائے گا فلم بڑھا جائے گا خود اپنی یہ فلم بڑھا جائے گا کچھ بھی کشم کو کمتے جاتی ہیں اور جھوٹے لاغ اپنی آگر کھانے کے لیے دیارے ہیں خدا کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا عقائد میں منافقت چھوڑ دو عمل میں بھی منافقت چھوڑ دو ایک میرا گرین بیٹھ ہے تکہ اس سے آگے گاڑی دیتا ہے میں نے کہا میں کیا مثال دو ہوں ہم اس کے نام پر ملید بن کے دکھا دیں ایک کبھا تو مجھے کہتے جانگاڑی کا میری شاہدی نکر دیر پر دے جاؤں بڑھا جب کام کے لوگ دے انہوں نے گاڑ دیر پر اٹھایا گیا بڑھا جب کام کے لوگ دے سمجھ آئی فرقی اب اس سنگا نہیں ہے دنیا میں پتا ہے اپنی آیاد کے ساتھوں نہیں ہیں اپنی طور پر آرام فرما ہے لیکن اپنا نظام جن کے حوالے کر گئے ہیں تمہیں قمیٹر تو ہونا ہے نا منسے کیونکہ فائد کوئی نہیں ہوگا تو کیسے چلو گی اور تمہاری عارت یہ ہے کہ سک جان میرے کو تیار ہوئے شہنشاہ کہتے ہیں تو یہ تیار ہے کہ تو اس جان کے گاڑی نہیں جاتی میں نے کہا میرا پاؤنٹ ٹوٹا ہونا جائے نہیں سنا اب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اتنے صحیح کا آتا ہے بات کا یہ نہیں جب کام کے لوگ تھے تو بتا ہے کیا کرتے ہیں جس کو رہ برمان نہیں کہا مان نہیں جب رشاہ رکھے کا مسئلہ آیا تو میں نہیں لگنے چاہتے ہیں ہر کی رسولہ راستہ دشوار ہے تو کیا اللہ میرے کندے میں اکنے اللہ ہم بار زمین نہیں ہیں فہری ہیں بڑا جاندال آنمی آج بھی بار سور میں اکینا نہیں جڑ سکتا نس دفا بیٹھ کے جاتا ہے ابو مگر صدیق تو سانس لے نا کو بھی نہیں رکھیں ایسی حسنی کے بارے میں کوئی بکھے گا اور پھر کہی گا میں مومن ہوں اور قبیدیا کوئی سکتا ہے کدے بارے ہاتھ میں ہر سور میں آئی ایک ایک دفاہ یادیتا کوئی چڑھ کے دکھائیں حیلہ فرمیدان میں نے مومن کیا بڑے بڑوں کو آنکھتے میں نے دیکھنا ہے وہ آج بھی جب کے رستہ بنا لیا گیا ہے تک تو بنا بھی نہیں ایک پاؤں رکھنے کی جہتا ہے اور ابو مکر صدیق ایک دفاہ چھتا ہے کدے بھٹھا ہے چھتا ہے کھائی بھی ہی کھائی بھی کھائی بھی ہمارتا ہے کھائی بھٹھا ہے اب اولی بات کو نہیں لی لیکن پھر بھی مجھے آپ سے کہاں کوئی آپ آج اسی نفری ماتاں میں آپ سے بات کروں گا آپ سے بھی کروں گا میں کس سے کم سے ابھی میں خیر اومت آپ میرے ندیک سوادی آدم آپ ہو ابھی میں کچھ پیغام دینا ہے تو آپ کو دینا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمیں بھی یہ اعتقاد ضرور رکھتے ہو کہ ہم صحابہ اور اہل بینک والے ہیں تو پھر بات ہم سے کرنے پڑے گی ہمیں ان کو برا مطمول ہوں گیا سکتا اور ہم کو پوری ملت 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 کے ایک ہمیں وقت جیسے نہیں بنتا عزتمر جیسے نہیں بنتا کیا ہے ان کی کن کے بکھائیں کن کے بکھائیں اور جو آج بھی کرنے والا پر نمج جاتا ہے وہ تسخیر کرتا ہے پوری دنیا پوری اپنے والا میں تسخیر کر کے لے آج دنیا کے ساتھ میرے مطار بھی مطار بھی مطار بھی مطار بھی مطار بھی امری قارونی چڑھ ٹھڑا تو اباما امری قارونی چڑھ ٹھڑا جی ہر مقارٹہ اباما کے خلاف ہے اباما کو نیچھوڑے لیں تو میں نے کہا رہاں بلکر اباما کو نہیں چھوڑنا چاہی اس سال تہہ کر روا سب سرداری سے تم بیٹھو بس اللہ ابار میں باتوں برسر ادلہ لینے اگر آپ نے چھوڑ تو ان سلیلوں کو استاخل کر کے ہمارے آقا کی ہم ان سے کچھ نہیں لے گئی والد بیچ سے نہیں لے گئی امریکہ اس پر ٹوٹ کر رہا ہے ساری اندازیں جنہاں بیر راویوں کو انداز مگی دی جنہاں کہ خریف سن پہلا تھا کہ آج کے بان ہے وہ خرقی بکھانی گئی پہلے اپنے بیکرے خاکی میں جام پہلا کریش دیئے ایمانا ہوتا جنہاں کو منک کے کھاناں انہوں نے بیر رہا کی شان صور ہو جاتی ہے آپ کی کہتے ہیں اور تنخائے نہیں ملے گی تو صرف بیر دیکھ اس بات پر اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا نے کون ربی پاک علیہ السلام نے کون کو پاؤں پہ کڑا ہونا سکھایا صحابہ اکرام اکرام اللہ تعالیٰ تین سال تک تین سال تک نوٹ کر رہے ہو تین سال تک شیر بیمین طالب نہیں والی کی ایک گوند نہیں جانے تھی مقع مالک اور میں اور کسی کی کیا بتاؤں مکار ٹھول عمرت کے سیلی کا فاطمہ تو زہرا عمر نے اپنی ابینوں سے چھوٹی تھی اور شیب عضی طالب میں موجود تھی ہوتی ہے از خدیلہ بیانت ہم آتی ہیں از فاطمہ دوزارا اپنے بہنوں سے کرتی کہ تنگی بہت ہے لیکن ہم سے زیادہ ذمہ داری رسول اللہ کی جب وہ آئیں تو اپنا چیرہ تبیوی پریشانی وعدہ نامنایا تھا حضور بہت پریشان ہوتی ہے یہ دیکھتا ان کے سامنے مسکرائیت اللہ کی قسم کے سیر ساتھ سے رسول اللہ کے خاندان شامانے گودارے ہیں عقوب اپن ستید اپن محمدید نہیں تھی اپن محمدید نہیں تھی خود شامل ہو شامل یہ تمہیں عاشق بروکا گیا تھا حضرت عقوب اپن محمد تبہ عاشق بتے نہیں خود شامل ہو گیا کیوں کہ یارسو اللہ میرے بغیر ساکھی آدھ بر تیر برکشمی عزاد رہ کے کیا کنراندہ وہاں پھر ادر رہے تو میں کہوں گے عقوب اپن تبیر تبیر ہو جا تو یہ اور شامل میرا بغیرہ خود اندر آتے ہیں عزادہ جہاں آپ رہے ہیں میں بہیر ہوں تنجیل ترشیل خود گیر ہوئے اور خاتومی جلد لوگ کہتے ہیں اس اللہ کی بیٹی ہیں اور ہیں یقین لیکن صرف کی عظمت نہیں رب نے انہیں بنایا بھی ایسا تھا کہ بیٹی دونے کے لائکہ آئے دیکھو نا میں اسی عمر میں کتنی بڑی دامشہ ان کی کہ اتنی بڑی جو پتائی ان کی ہے ہاں ہاں اپنی وجہ سے انہیں بلے شاہد نا شاہد جب آئے ہیں ہمارے جو سرکار آسا کر لوگوں کو دیکھ کر دیں حضرت خانیجہ کی کہتے ہیں کہ وہ پہلے پڑے اللہ کی تصو پہلے سرکرہ جاں پڑے لکھائے گرر سے آج ہمارے بچے پہ آئے ہیں ہماری بچے پہ آئے ہیں باپ کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں اس دیل کی قربان وہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں حضرت خاندہ نے کیا جانتے ہیں پہلے بچے پہلے آج ہمارے بچے پڑے کربان کیا بھی دائیں یہ محبوب کے حرام کا اتنا خیال تھا کیا سوچ یہ لوگوں کی کیا باپ ہم کیسے ہم جیسے ہو سکتے ہیں لیکن حضور فرماتی ہے صحابہ اس پر ناز نہ کرنا وہ مجھے دیکھتے ہو تو تمہارے اندر یہ رول کہتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھیں کہ پھر بھی جن کے لئے کربان کیا ہمی سے یہ توقع ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ہیں یقائبیں دور بیٹھیں ہم سے یہ توقع ایسا کار سکتے ہیں آج تک ہم اپنے عقیدیں اسی طرح نہیں کر سکتے ہیں کبھی ہم محبوبنا شمکر جاتے ہیں صحابہ کو اور کبھی محبوبنا شمکر جاتے ہیں بیعت کو اور کبھی نو جن کے قدموں کی خواب بن کے اوہے لینا تھا ان کو بھتنا محبوبنا شمکر محبوبنا شمکر جاتے ہیں محبوبنا شمکر پوری دنیا سبان محبوبنا کھاتے ہیں انہی کا محبوب کھاتے دیا دروادے پر ہمارے صدر و سمدیری آدموں لور لور کرتے کرتے ہیں دروادوں پر اور پھر کون کرتیاں مارٹا لے ان کو مارٹا لے مارٹا لے مارٹا لے ان کو خدا کرے تم اس کامل ہو سکو تو مار سکو مارٹا لے مارٹا لے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا شکو پوری بلد جو رسول اللہ نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شکو دکھ کے ساتھ بھی عزتِ لفظ شکو وہ اقدار اپنے اندر پیدا کرو اخلاقی ویلیوز جس کو کیسے ہو جو رسول اللہ نے اپنے ایسے حباب سے پیدا 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 رسول اللہ نے نکھانا ہو رسول اللہ نے نکھانا ہو وہ اپنے اندر وہاں میں اکمائی افرادی ہاں دھر ایک ایک بندہ بھی اپنے اندر اس راہ کی کوشش کرے گا اپنے اشار دہنے کبھی تو کنا ہی پڑے گی آپ کہتے ہیں ہم کیوں کرنا دینا ترلائی آلیاں اپنے زائین نظر ہمارے لوگ اس کی سمتے جان چھوڑا رہے کہ اوہ شاہی کہ سارا بوسا ترلائی تکا جھڑیا جو میں بترلائی تکمانا ہمارے لوگ تمہاری تکمانا ترلائی تکمانا ترلائی تکمانا تکمانا تمہاری تکمانا ترلائی تکمانا تو آپ سے یہ ہم کان ستی کرنی ہم تو سب سے کہہ رہے کسی کی مستاقی ہم نے کرتے ہیں ایل سمت بنوال کسی کی مستاقی ہم نے کرتے ہیں ہاں اللہ مستاق ہیں ہاں ان کو ہم مستاق کہتے ہیں تو یہ کہا مستاق کی پہ ہم کو دوئی نہیں کریں جائیں میری سلطل کی عزب سے نہیں جائیں یہ کیا سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اپنی اس کی علی پا کی ایزت کی ناموس کی اصابہ کے احترام اور اہل ریعت سے محبر اور یا ایک کاملی ایزت ہم اس بات کے دائی ہے کہ اس سب عمر پرانا اس سے کسی کیوں کہ رب نے اس بھی کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں یہ ترین چکاتے ہیں وہ عمر بودھ گئی اور ایک اولی صاحب اکھا تو اس نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں یہ اللہ کا عدد نہیں کرنا ہے میں نے کہا اللہ یہ ایل آدھا بکنا کرواتے ہیں کیوں اللہ برودھا ہے انداللہ بخذ ذل قافر اللہ قافروں کو رسوہ کرتا ہے وقت ذلو من پشا وہ جیسے چاہتا ہے ظنیل کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی سبت ہے ایسی بات اس کی طرح منظوم نہیں ہو سکتا ہے یہ بات نہیں ہے بہت سی سبات ہے بندے کی ہون تو اس میں عیب ہے اللہ کی ہون تو اس کے لئے صفت ہے لیکن تو بندہ متقبر ہو تو فعل حرام کا انتقاب کرتا ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کو تقبر کرتا ہے بندہ کسی کو ذلیل کرنے وہاں ہو والا بندہ اس سے نفرت کرے گا کہ ایک سب مذرین کر لے لکھتا ہے اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے مذرین وقت ذلو من پشاہی اس کا پسکی شان ہے بات سمجھئیئی کوئی بھی ہے اگر کوئی بندہ لانت کرتا ہوں کسی کو سب بولتا ہوں لانت کرتا ہوں برا نہیں سمجھے گا ہے نا کسی پر کسی کو وہاں بھی ہوا اگر شاہد نہیں شاہد کوئی غلطی منسوب کریں لیکن قبار قرائے کہ یا آنم اللہ یا آنم اللہ یا آنم اللہ یون اللہ تعالی لانت کرتا ہے ان پر دل پر دل پر جنہوں نے حق کا کلمہ چھپا لیا غلط اللہ لعان نہیں ہے لانت کرنے جبا حجود لعان نہیں ہے کیوں لعان تو ہوتا ہے جو حال جائد نجائد ہے مستحق فیر مستحق پر لانت کرتے لانت کرلیں جبا حجود لانت کرنے ہیں اور یا آنم اللہ امور یہ کون ہے ملائقہ بھی نبی کہ جب اللہ لانت کرتا ہے تو صحابہ لانت کرتے ہیں بھارے اس پر لانت کرتے ہیں کیا مطلب ملائکہ بھی کرتے ہیں اس کے مطلبین بھی کرتے ہیں اس کے باوجود لعات نہیں ہے کیوں کرتے ہیں اس پر ہی ہے جو مستحق ہے لانت کا اس لیے اللہ تمہارے مطالعے میں برید میں مبیدہ کو زنیر کہا یہ حرامی ہے تو حرامی کہنے سے حال ہوتی ہے کیوں تو ماں پر ہے بات آئی حرامی پر ایسے نہیں ہو سکتا پہلے ماں پر کرتی ہے تو بندہ رب کلتا ہے یہی کاری ہو دی ہے لیکن یہ کہہ دیں کہ باوجود اللہ تعالی نہیں دیتا کیوں کہ جس کو کہہ رہا ہے وہ ہے ہی ایسا ہم گاری دیتے ہیں ایم اس لیے ہے جو نہیں ہے ایسا اس کو بھی کہہ جاتے ہیں اب آپ پسندگئی مستحق پر یا پوکٹ کرتا ہے اپنے علم اعظری سے مفاوری کرنے کے آپ اس کو صحابہ نہیں کہہ جاتے ہیں لانت کرنے کے باوجود آپ اس کو اللہ حال نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف مستحق کوئی کہتا ہے اللہ حال نہیں ہے اللہ حال نہیں ہے اللہ حال نہیں ہے اس کا تو میرے فاصلات کوئی نہیں ہے بات سمجھے کچھ ڈیان کو نے قرآن میں حالی کا مطلب ہے رسوہ کرتا ہے آج دلائے اللہ کی پریشان ہے اللہ حضر قافلی اللہ حضر قافل کو رسوہ کرتا ہے آپ کہیں بھی یہ اللہ کیا اس کو بخزی نہیں ہے وہ خود جانا نہ مخزی ہو ان اللہ حضر قافلی اللہ رسوہ کرتا ہے کہہ رکھو یہ ہے وہ کیا اس کے جو وہ یہ ہے خود بھی آگا اللہ حضر میں اور تو سر لو من پشاکتا کرتا ہے تو جسر مجھا جائے لیکن کرتا ہے اس ہی کوئی ہے جو اس کے ہونے کا مستحید ہے اس لیے ایسی بارتے سوچا بھی نہ کرو آپ لوگ ہمیں بہت بچے ہو ہم نے الحضر قافل کسی لفظ پر ہمیں نقبان ہے نقبان ہے نقبان ہے خادے میں ہمیں رسول پریمات کے اور جوتیوں کے صحیح رکھی گا لوگوں کی جوتیوں کے ہم نوکر ہیں ہمارا یہ فرد ہے کہنا اکلاب کا فرد ہے پہلے حضر وقت بولا ہمیں اپنا فرد ہے نیم نہیں مانے کیا اکلاب اپنے فرائد بھی پورے سمجھے بکیا ہے کہ امی کلال اللہ اکل کہتے ہوئے کنبی کو سنانا فرکے والا سور ہے میں نے خود اپنے کانوں سے چھنا کانوں سے چھنا آنکھوں سے دیکھا کہاں کہاں کہ یہ فرکے والا سور ہے یہ آپ کی کیسے جائے سکتے ہیں اور پرسوں کو سور کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے ایک دکا سکتے ہی پر تکریر کیا ہے اب آپ ہمیں سبت نہیں دیو کچھ چند سال کھڑے ہو کر دکھاؤ تو صحیح ہے ہمیں تو چاریس سال ہوگئے چاریس سال میں ہم نے اس قسم پر کبھی کامانے بھی دیا کہ دو گلوں کو بھی کیا کل اس کو سور کہا ہو وہ آج اس کے ساتھ وہاں کو مٹوائن ڈال کے ٹکریر نہیں کیوں بندیاں سے بندی پراؤنے اندر کے سورہ سے سور پراؤنے سبان اللہ سوروں کی کبھی خبر اور ان کو کبھی ان کے اور عشائی کے سوروں پر ہم بندوں کے پریدے ہیں بندیاں سے بندیاں سے بندیاں سے سوراں سے سوراں سے تو حیاء کرو اپنے آپ کو سیدھا کرو ابھی بھی موقعیں اس کے سب کی عرقات نہیں کرو دسپلن میں رو اور دسپلن میں اس لئے سرکار کا فرمان ہے ایمان ہے کہ میری اطرق کی سب میں جو بھو ڈالنے کی پرشش کرتا ہے وہ احرامی ہوتا ہے جامعہ الاحادیث میں رسول اللہ کا فرمان اگرامی امام محمد اللہ کی تقرید کے ساتھ بندیاں ایسے مدبر مدبر جو آداء سرکار نے سکھائیں ہم صحابہ کے علام کرتے ہیں کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہم کی عزت کرتے ہیں ہم اہلِ بیان کے خاتم ہیں کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ان سے محبت کرتے ہیں ہم اہلِ بیان سے محبت کرتے ہیں ہم صحابہ اکرام کی عزت کرتے ہیں ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں جو صحابہ کی عزت نہ کریں ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں تو اہلِ بیان سے محبت رکھ کرتے ہیں اور لیکن لیکن ہمیں عملی کام کرنا چاہیے صرف اللہ میں سے بات نہیں بھائیں عملی طور پر کام کرنا ہوگا جماعت میں ساتھ دنائیت ہونا پڑھنے گا آپ کو؟ حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت بھائیں رحمت بھائیں رحمت بھائیں محبت بھائیں جماعت کی جتنی قفرت ہوگی اتنی زیادہ برکت ہوگی کھٹے رہنا چاہیے حسن کا صحابہ اور اللہ ہم بڑے برکت پیدا ہوگے محبت پیدا ہوگے یہ میرے آقا کے فرامیریں آلیا ہیں ہمیں اصلاح کرنی ہے لیکن سب سے پہلے اپنی ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹیاں اپنے فرائض وہ بندے کو سمجھ لیتنی ضرورت دے اور ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتِ بارکت کی پیہ بھی کریں اللہ کی توحید رسول اللہ کی مثالت دین پر عمل انسانیتی خدمت ہمارے اولیائے کاملین جن کا نام لینبند جانوروں کے بھی خدمت کرتے ہیں انسان میں انسان رہا گیا اور جانوروں کی خدمت ہوگی اور میرے آقا کا فضوان ہے کہ میں اس وقت میں قولت اس لئے بخشی گئی تو اس نے ایک اٹھے کے بھلے کے بھلے مر آتا تو اس کو سمجھ پانی دیا اس پانی دیا اور ایک عورت اس پر ادا منڈا لی کہ اس نے بھلے کو بھوکیں مار کی ایک ایک بات سرکار ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں انسانوں پر اٹھے لیں ان کی جانے تک نکال لیں بے مقصد سرکار کے نام لے لیں جو علماء آپ کو دیا اس ٹائنگو ابھی آبا اچھے کرتے بات ہونے مالا آپ پہلے ان کوڑ بھوک کرنا شکر کر دیتے کیا مقاصد ہے بھائی ہم لوگ دین کو برباد کرنے کی اور عشق رسول کی پاک تہلیم کو ہم غدرت کرنے کوشش کرتی ہے اس قسم کی جس بات مارے حراسل بدلت ہے ہاں بڑی مطالب پسا جب علماء آپ کے نمائن بگان آپ سے کہتے ہیں وقال کے ساتھ آؤ اپنا جو بھی آپ کمیشن ہے اس کو دیکھ کر اچھے اگلاز میں آؤ جا کرکوارمنٹ پیدا کے سامنے بھی آپ دیرہ کر سکتی ہے جو ہاں چاہو کو دیرہ کرتے ہیں وہ قوم ایسی ہے تو تمہیں صرف کام چھوڑ لیں پر بھی تاجر کرنی کیا چھوڑنس سوال بندہ کام چھوڑ کے اس کام پر آگیا اس قاس کے بعد جس کے لیتنے بندے آگیا زیادہ سکتی ہے اب اس کے بعد کو چاہوڑا سکتی ہے بندے آننا لوگ سکتی ہے تو بندہ کمیشن ہیں ہے تو چوٹی سے بچھی بڑی عجیب تو وہ ایکٹر کو کہتے ہیں انکل آپ جب آگیا تو بہتر شرکتا چوٹی بتا کیا انکل آپ باب آگیا تو بہتر شرکتا بھی تو بہتر شرکتا تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ اڑھا آئی کہاں چڑکا ہوتا بھی کوشت دینا تو بھی کانکی کہنے لگا یہ خلق ہے اللہ کا پھر ہے اگر اس مولد کی حقیقت کو ہم سمجھے نا کہ ہم بلد پورا اگر پیر کے حالے سے دیکھو جیسے ہمارے بلیوں نے کوشت کر کے بنایا تھا تو پھر اس کا اندر جا ہوں سہنے حرم شتا ہوں اس کے مقاصد پر اس نے بہت کرنا ہے جو اگر تمارے اوریاں نے بہتا ہے یہ سہنے حرم جیسے ہم اللہ کیا ہے اللہ جانتا ہے لیکن پتہ کی بچہتا ہے ہمیں اس مولد کو جاگرہ چاہیے اپنے کردار ادا کرنا چاہیے ہم سواد آدم ہیں ہم بڑی جمعات ہیں اور جب قومیں دباہ ہوتی ہیں تو بڑی جمعات کے ذمہ دار ہوتی ہیں ہمیں ایک مسترلول ادا کرنا ہے تنظیم اپنی بنانی قائم کرنے کی ضرورت ہے یونائٹڈ ہوئی کی ضرورت ہے اور مالدار کی ضرورت چاہ ہوگی تو وہاں ہوگی اب ایسا کوئی مرنہ نہیں آیا کہ ہاتھ اتنے میں قورت رہے تو بھائی مربانی کی طرف آتے کرنے لگے باقصد دن سے گی اور باقصد دن سے گی اپنے آقا کے صورتوں کو زندہ کرتے ہوئے چاہیے شریعت خرنہ کے ساتھ شریعت مصطفیٰ کے بقار کے ساتھ جینا اور سیحباب اہلِ پید کسی کو اپنا کے کہنے یہ ہے ایسے ہی معلومے کی جینے کا آقا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 موسیقی